کوئی بھی لیول پلینگ فیلڈ کی تعریف پر متفق نہیں پاکستان پیپلز پارٹی کی تعریف سب سے مختلف تو نون لیگ کی سب سے منفرد کیا واقعی پیپلز پارٹی بھی پی ٹی آئی کی طرح اسٹیبلشمنٹ کی لارڈلی بننا چاہتی ہے کیا انتخابات میں سب کو لیول پلینگ فیلڈ ملنا ممکن ہے سلیم صافی کا کولم سینئر صحافی سلیم صافی اپنے کولم میں لکھتے ہیں کہ عام انتخابات کی تاریخ کا اعلان ہوتے ہی تمام سیاسی جماعتوں نے لیول پلینگ فیلڈ کی دعائیاں دینا شروع کر دی ہیں لیکن علمیہ یہ ہے کہ جس طرح انتہا پسندی اور دہشتگردی کی تعریف پر دنیا متفق نہیں اسی طرح ہماری سیاسی جماعتیں لیول پلینگ فیلڈ کی اپنی اپنی تعریف کر رہی ہیں کیمرش ڈکشنری میں لیول پلینگ فیلڈ کی تعریف یوں کی گئی ہے ایسے حالات اور مواقع پیدا کرنا جس میں ہر ایک کی کامیابی کا چانس برابری کی بنیاد پر موجود ہو اس تعریف کی روح سے پاکستان میں انتخابات کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو لیول پلینگ فیلڈ سے مراد یہ ہے کہ تمام چھوٹی بڑی جماعتوں کے پاس انتخابات لڑنے اور مہم چلانے کی یقصہ مواقع ہو ایسا نہ ہو کہ ماضی کی طرح اے این بی کے جلسوں میں بم پھٹ رہے ہو لیکن مذہبی جماعتیں اور پی ٹی آئی اسکریت پسندوں کی لادلی بنی ہو یا پھر دوہزار اٹھارے کے انتخابات کی طرح مسلم لیگ نون کی قیادت جیل میں ہو اور پی ٹی آئی کی قیادت کے خلاف کیسز کا فیصلہ نہ ہونے کی وجہ سے وہ دندراتی پھر رہی ہو لیول پلینگ فیلڈ کے لیے سب سے بڑی ضرورت یہ ہے کہ الیکشن کمیشن مکمل طور پر آزاد اور خودمختار ہو فوج خوفی ایجنسیوں پولس اور انتظامیہ کا الیکشن میں کسی پارٹی کی طرف جھکاؤ نہیں ہو ان سب پر الیکشن کمیشن بالا دست ہو میڈیا مکمل طور پر آزاد ہو ایسا نہ ہو کہ اس کاریدارے میڈیا کے بازو مرود کر اسے دوہزار اٹھارے کی طرح ایک پارٹی کے حق میں اور دوسری کے خلاف استعمال کریں اور آئی ایس پی آر کی مداخلت اس حد تک ہو کہ الیکشن کے بعد ڈی جی آئی ایس پی آر ایک پارٹی کی جیت پر ٹوئٹ جاری کرے کہ وَتُعِزُّ مَنْتَشَا وَتُزِلُّ مَنْتَشَا لیول پلینگ فیلڈ کے لیے لازمی ہے کہ الیکشن کمیشن کی غیر جانبداری اور اسے بڑھ کر عدلیہ کی آزادی کے ساتھ ساتھ میڈیا کو بھی مکمل آزادی ہو پیسے کا استعمال نہ ہو دولت یا بندوق کے زور پر کسی کو کسی کے حق میں یا خلاف ووٹ ڈالنے پر مجبور نہ کیا جائے مذہبی کارٹ کا استعمال نہ ہو ہر ووٹر کو آزادی کے ساتھ اپنے منبسند امیدوار کے حق میں ووٹ استعمال کرنے کی آزادی ہو پھر پولنگ والے دن ہر ووٹر کو پولنگ اسٹیشن تک بلا خوف جانے اور ووٹ استعمال کرنے کی آزادی ہو اور ایسا بھی نہ ہو کہ دوہزار اٹھارے کے نام نہاد انتخابات کی طرح پولنگ ایجنٹوں کو بندوق کے زور پر باہر نکال کر منبسند پارٹی کے حق میں ٹھپے لگائے جائیں گویا بائی اختیار اور ازاد الیکشن کمیشن کے تحت صاف اور شفاف اور غیر جانبداران انتخابات کو یقینی بنا کر ہی ایسے انتخابات کرائے جا سکتے ہیں کہ جن میں سب کو لیول پلائنگ فیلڈ مل سکے لیکن کیا ایسا ممکن ہے سب سے بڑا علمیہ یہ ہے کہ ہماری بڑی سیاسی جماعتیں بھی لیول پلائنگ فیلڈ کی تعریف پر متفق نہیں پی ٹی آئی اس کی اپنی تعریف کرتی ہے نون لیگی اپنی پیپلز پارٹی اپنی اے این پی اور ایم کی ام اپنی اور دینی جماعتیں اپنی پچھلے انتخابات میں لیول پلائنگ فیلڈ کی سب سے زیادہ دہائی نون لیگ اے این پی ایم کیو ایم اور جے یو آئی دے رہی تھی لیکن پی ٹی آئی لیول پلائنگ فیلڈ نہ ہونے پر بھنگڑے ڈال رہی تھی اب سب سے زیادہ دہائی وہ دے رہی ہے لیکن اس سے اس کی مراد یہ ہے کہ اس کے رہنما بلا شبہ سنگین جرائی میں ملوز ہوں لیکن اس کے قائد اور دیگر لیڈران کو رہا کیا جائے یا پھر جو لوگ گرفتاری کے خوف سے باہر ہیں انہیں بھی انتخابات میں حصہ لینے کی اجازت دی جائے لیکن دوسری طرف اس جماعت نے ابھی تک دوہدار اٹھارے کی دھاندلی اور فوج کی شہ پر اپنے مخالفین کے لیے لیول پلائنگ فیلڈ ختم کرنے کے جرم پر معافی مانگی ہے اور نہ اس بات کا اطراف کیا ہے کہ اس سال اس کے لیے فوج اور اس کی اجنسیوں نے پری اور پوسٹ پولنگ دھاندلی کی تھی اور یہ کہ ان کی اسملیاں جالی تھی حالانکہ لیول پلائنگ فیلڈ کے مطالبے سے پہلے اخلاقیات کا تقاضی یہ ہے کہ اس کی قیادت اس جرم کا اطراف کرے کہ گزشتہ انتخابات سے پہلے نہ صرف اس کے سیاسی حریفوں کو عدلیہ کے ذریعہ آؤٹ کیا گیا بلکہ پولنگ کے بعد آر ٹی ایس بٹھا کر اس کے امیدواروں کے حق میں ٹھپے بھی لگوائے گئے اس طرح پی ٹی آئی میں شامل کرانے کے لیے دیگر جماعتوں کے الیکٹیبلز کو اسی طرح بلیک میل کیا گیا جس طرح پی ٹی آئی کے الیکٹیبلز کو کیا جا رہا ہے ایمکیوم اور دیگر علاقہ جماعتوں کے لیول پلائنگ فیلڈ کی اپنی تعریف ہے حقیقت یہ بھی ہے کہ کئی سال سے ان جماعتوں کو لیول پلائنگ فیلڈ نہیں دی گئی اور ہر کوئی جانتا ہے کہ گزشتہ انتخابات میں ڈنڈے کے زور پر ایمکیوم کا حق چھین کر پی ٹی آئی کو دلوایا گیا وہ جب لیول پلائنگ فیلڈ کا مطالبہ کرتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے ماضی جیسا معانی دانہ رویہ نہ رکھا جائے اور اسے پیپلز پارٹی کے جبر سے نجات دلا دی جائے این بی گزشتہ دو تین انتخابات میں دہشتگردی کا نشانہ رہی ہے جبکہ دوسری طرف پی ٹی آئی کو ایسا کوئی خطرہ نہیں تھا اور نہ ہے وہ جب لیول پلائنگ فیلڈ کا مطالبہ کرتی ہے تو اس سے اس کی مراد یہ ہوتی ہے کہ ایسا ماحول بنایا جائے جس میں وہ دیگر جماعتوں کی طرح آزادانہ مہم چلا سکے بلوجستان کی قوم پرس جماعتوں کو اسٹیبلشمنٹ کی مداخلت کی شکایت ہوتی ہے اور یہ مداخلت پی ٹی آئی کے حق میں یا اس کے خلاف نہیں بلکہ قوم کے وسیط اور مفاد میں ہوتی ہے لیول پلائنگ فیلڈ سے ان کی مراد یہ ہے کہ یہ مداخلت ختم ہو پیپلز پارٹی کے لیول پلائنگ فیلڈ کی تعریف سب سے مختلف ہے وہ چاہتی ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کی اسی طرح لڑلی بن جائے جس طرح گزشتہ انتخابات میں پی ٹی آئی تھی اور اسے پیسے کے استعمال کی مکمل آزادی ہو مسلم لیگ نون کے لیول پلائنگ فیلڈ کی تعریف سب سے منفرد ہے وہ کہتی ہے کہ دوہزار اٹھارہ میں عدلیہ میڈیا اور نیب وغیرہ کو استعمال کر کے اس سے اقتدار چھین کر پی ٹی آئی کو دلوایا گیا وہ سمجھتی ہیں کہ لیول پلائنگ فیلڈ تب ہوگی جب پی ٹی آئی کے ساتھ وہی سلوک کیا جائے جو گزشتہ انتخابات سے پہلے نون لیگ کے ساتھ روا رکھا گیا تھا اور نون لیگ کے ساتھ وہ مہربانیاں کی جائیں جو پی ٹی آئی کے ساتھ کی گئی تھی اس تناظر میں دیکھا جائے تو اولین ضرورت اس بات کی ہے کہ آل پارٹیز کانفرنس بلا کر لیول پلائنگ فیلڈ کی متفقہ تعریف کی جائے اب تک کے لیے اتنا ہی مزید معلومات کے لیے ڈیلی جنگ کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے